بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فوٹو شاپ کے کورس میں خوش شام دید سو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا فوٹو شاپ کا کورس ٹارٹ ہے سو اس سے پہلے ہم فوٹو شاپ کے بارے میں کئی ویڈیو بنا چکے ہیں جس میں ہم نے فوٹو شاپ کے کئی کنسرپٹ کو سمجھا یعنی فوٹو شاپ میں مجود کئی چیزوں کے بارے میں باتیں کی سو اگر وہ ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی تو آپ اس ویڈیو پہ مجود آئی بٹن پہ کلک کر کے یعنی پلی لسٹ میں جا کے وہ تمام ویڈیوز واج کر سکتے ہیں سو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے یعنی اب ہم جس ٹوپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے ہمارے پاس ماجیک اریزر ٹول سو اس سے پہلے فوٹو شاپ کے اندر جتنے بھی ٹولز ہیں ان تمام کے اوپر ہم سیپرٹ ویڈیو بنا چکے ہیں وہ ویڈیوز بھی آپ پلی لسٹ میں جا کے واج کر سکتے ہیں سو اب ہم یہاں پہ آکے کلک کریں گے ماجیک اریزر ٹول کے اوپر سو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماجیک اریزر ٹول سے پہلے دو اور ٹولز ہیں ایک ہے ریزر ٹول اور ایک ہے بیگرانڈ اریزر ٹول سو ان دونوں کے بارے میں ہم پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں یعنی یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں کس طریقے سے ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں سو یہ ہم نے پشلی ویڈیو میں سیکھا سو اب ہم سیکھیں گے یہ جو لاسٹ والا ٹول ہے اور اریزر ٹول کے اندر ماجیک اریزر ٹول اس کے بارے میں سو اس کے لئے ہم یہاں سے سیسلیکٹ کر لیتے ہیں سو سیسلیکٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کرسر اس شیب میں کرورٹ ہو چکا ہے سو اب ہم بات کرتے ہیں ماجیک اریزر ٹول کی کہ ماجیک اریزر ٹول بیسیکلی کیا ہے اس کی مدد سے ہم کیا کر سکتے ہیں سو جیسا کہ نیم سے ہی ظاہر ہے کہ ماجیک یعنی ایک جادو کی طرح یہ اریز کرتا ہے کسی بھی چیز کو جادو سے منع یہ ہے کہ آپ جس چیز کے اوپر بھی کلک کریں گے یہ اس کے بیگراؤنڈ کو ریموو کرتا جائے گا یعنی آپ جس کلر کے اوپر بھی کلک کریں گے یعنی فرض کریں یہ ایک کلر ہے آپ نے یہاں سے اس کلر کو سلیکٹ کیا یعنی اس کلر کے اوپر آکے کلک کیا تو جتنے جگہ پہ بھی یہ وائٹ کلر ہوگا یہ وہاں سے خود بخود بیگراؤنڈ کو ریموو کر دے گا اسی طریقے سے اگر کوئی اور کلر ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو وہ ریموو ہو جائے گا یعنی یہ بالکل میجیک کی طرح کسی بھی چیز کے بیگراؤنڈ کو ریموو کرتا ہے سو یہ کس طریقے سے کرتا ہے اس کے لئے ہم یہاں سے جائیں گے اوپر منیو بار میں اور یہاں سے فائل کے اندر جا کے یہاں پہ کسی چیز کو اوپن کریں گے یعنی کسی پکچر کو اوپن کریں گے تاکہ ہم اس ٹول کو اپلائے کر کے دیکھیں سو اس کے بعد ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں اوپن کے اوپر اوپن کے اوپر آنے کے بعد یہاں سے ہم اپنی فائل میں سے کسی پکچر کو یہاں پہ اوپن کریں گے سو پکچر کو اوپن کرنے کے لئے ہم یہاں پہ سلیکٹ کر لیتے ہیں کسی پکچر کو یہ دیکھیں ایسا کہ یہ ہمارے پاس ایک پکچر ہے سو یہ ہم نے یہاں پہ ایک پکچر اوپن کر لی ہے اوپن کرنے کے بعد ہم یہاں سے کریں گے اس کو مرچ سو یہ ہم نے مرچ کر لی اسی طریقے سے اگر ہم یہاں سے ایک نیو پکچر کو اوپن کر لیتے ہیں سو یہ ہم نے ایک دوسری پکچر اوپن کر لی ہے سو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس پکچر کے بیگرونڈ کو ریموو کرنا ہے سو اس پکچر کے بیگرونڈ کو ہم کس طریقے سے ریموو کریں گے اس کے لئے ہم سمپلی یہ کریں گے کہ ہم اس بیگراؤنڈ کے اوپر آکے کلک کریں گے سو دیکھیں یوں ہی ہم نے کلک کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پکچر کا جو بیگراؤنڈ تھا وہ یہاں سے ریموو ہو چکا ہے بیگراؤنڈ ریموو ہونے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی نیک کے اندر یعنی اس کی گردن پر جو وائٹ کلر تھا وہ بھی یہاں سے ریموو ہو گیا ہے سو اب ہم نے کیا کرنا ہے سو ہم یہاں سے اگین کر لیتے ہیں اس کو کنٹرول پرسی کر کے انڈو سو انڈو کرنے کے بعد اب ہم یہاں سے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں یعنی سلیکٹ کر کے دوسرے پیج کے اوپر لے جا سکتے ہیں ایسا کہ یہ ہمارا پیج ہے سو اگر ہم اس کے اوپر آکے کلک کریں سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی جگہ پہ بھی ایک کلر تھا وہ کلر یہاں سے ریموو ہو چکا ہے یعنی یہاں سے ہائیڈ ہو چکا ہے لائک ایسے سو اس طریقے سے ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں اس ٹول کا یعنی ماجیک اریزا ٹول کا سو اس پکچر کے بیگراؤنڈ کو ہم کس طریقے سے ریموو کریں گے اس کے لئے ہم سمپلی یہاں سے سلیکٹ کریں گے ماجیک اریزا ٹول کو اور اس کے اوپر آکے کلک کر دیں گے سو دیکھیں ہم نے یوں ہی کلک کیا جسٹ ایک کلک کرنے پہ اس پکچر کا جو بیگراؤنڈ تھا وہ یہاں سے ریموو ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس پکچر کو سلیکٹ کریں گے یہاں سے سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو ڈریک کریں گے ڈریک کرنے کے بعد اس والی پکچر کے اوپر لے آئیں گے لائک ایسے وہ یہاں سے کنٹرول پلاس ٹی کو پریس کریں گے اور اس کو ٹرانسفور موڈ کے اندر کنورٹ کر کے اس طریقے سے اس کے سائز کو کریں گے تھوڑا کم اور اس کے بعد ہم یہاں پہ رکھ دیں گے لائک ایسے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بھی یہاں پہ وائٹ کلر ہمیں نظر آ رہا ہے سو اس کو ریموو کس طریقے سے ہم نے کرنا ہے اس کے لئے بھی اگین ہم یہی کریں گے ہم یہاں سے اسے کر لیتے ہیں تھوڑا زوم زوم کرنے کے بعد اگین ہم یہاں سے میجک ریزر ٹول کو سلیکٹ کریں گے سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ کلک کر دیں گے سو اس طریقے سے ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں میجک ریزر ٹول کا یعنی میجک ریزر ٹول سے یہی مراد ہے کہ آپ کسی بھی چیز کے بیک گراؤنڈ کو جلدی ریموو کر سکتے ہیں سو اس کے علاوہ ایک اور بھی طریقہ ہے کسی بھی چیز کے بیک گراؤنڈ کو ریموو کرنے کا سو اس میں یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کے بیک گراؤنڈ کو اونلین ریموو کر سکتے ہیں اس ٹول کا نام ہے ریموو بیجی سو رموو بی جی کو یوز کرتے ہوئے آپ نے جسٹ اپنی پکچر کو وہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے سو وہ جسٹ سیکنڈ کے اندر آپ کی جیسی بھی پکچر ہوگی اس کے بیک گرونڈ کو رموو کر دے گی سو اس ویڈیو کا لنک کا آپ کا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا سو اس لنک پہ کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ رموو بی جی کو یوز کرتے ہوئے اپنی کسی بھی پکچر کے بیک گرونڈ کو آسانی سے رموو کر سکتے ہیں سو فوٹو شاپ کے اندر اس کا بہت امپورٹن رول ہے کسی بھی چیز کے بیک گرونڈ کو رموو کرنے کا یعنی آپ کسی بھی چیز کے بیک گرونڈ کو رموو کر کے اس کے پیچھے ایک نیو بیک گرونڈ لگا سکتے ہیں یا ویسے ہی اگر آپ اس کے بیک گرونڈ کو رمو کر کے پیچھے سمپل ہی کچھ اس چیز کو رکھنا جائیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں سو یہ کام ہوتا ہے بسکلی میجک ایریزر ٹول کا ای خوب کہ آپ کو سمجھا کی ہوگی کہ میجک ایریزر ٹول کیا ہے یعنی میجک ایریزر ٹول ایک ٹول ہے جس کی مدد سے ہم جلدے کسی چیز کے بیک گرانڈ کو ریموو کر سکتے ہیں سو اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی قیسچن ہو یا کہیں سے کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو سو آپ کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں تھینکس ور واشنگ بیسٹ آف لکھ